موسیقی 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 پاک چین دوستی حمالیہ سے بلند سمندر سے گہری پاک چین موزرائی آزم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتتاہ کر دیا زرات، سنت، تجارت، مواصلات سمیت متعدد چوبوں میں مفاہمتی آداشتوں کا تبادلہ وزیراعظم شہبہ شریف نے کہا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کا مظر ہے گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عظم کے مطرف ہیں دو طرفہ معاہدے دونوں دوست ممالک کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہے چینی وزیراعظم لیچ یانگ بولے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل آہم سنگے میل ہے منصوبے کی تکمیل کے لیے افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں گوادر ائرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا آکاس ہے پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے چین پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا پاکستان ستائیس سال بعد بڑے اجلاس کا میز بان شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریہ مکمل وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے ایسیو ممالک کے وفود قیامت کا سلسلہ جاری چین، روس، پہلا روس کے وزرائے آسم سمٹ میں شریک ہوں گے ایرانی، اول نائب، صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے کاسکستان، کرکستان، تاجکستان اور اسبکستان کے وزرائے آسم بھی شریک ہوں گے منگولیہ کے وزیراعظم اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ خصوصی مہمان ایسیو کے سیکیریٹی جرنل بھی سمٹ میں شریک ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج کا کہنا ہے ایسیو سمٹ معاشی امور، تجارت اور کنیکٹیویٹی پر پوکس ہوگا روکن ممالی کے سربراہان کا آنا پاکستان کے اقدامات کا مو بولتا ثبوت ہے سمٹ میں ایسیو کے سٹرکچر اور بجٹ پر بھی بحث ہوگی یہ ایونٹ پاکستان کی سفارتکاری کی تناظر پر بہت اہم ہے ایک زوال کے جواب میں کہا اس وقت بھارت اور پاکستان کی کوئی باہنی میٹنگ پلان نہیں کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے متمن ہو یا نہیں اگر آپ اس نظام سے متمن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جریشری ہے نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں تو شاباش وفاق کے دالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹیں آئینی طرح میم اب نہیں تو کب کیا آپ نظام عدل سے مطمئن ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سوال اٹھا دیئے کہا وفاقی عدالت ایسی ہو جہاں تمام صوبوں کے ججز کی تعداد برابر ہونی چاہیے سیدھے الفاظ میں کہتا ہوں میں برابری مانگ رہا ہوں مجھے پیچھے ہٹنے کا کہا گیا میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹ جاؤ آئینی ترمیم بینظیر کے وعدے پر مبنی ہے مساکہ جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں بلاول بھٹو نے سندھ میں ہاریکارڈ کا اجراہ کر دیا کہا کسانوں کے لیے پیداواری لاغت مسلسل بڑھ رہی ہے ہمیں کسانوں کی مالی مدد سمیت ہر طرح کی معاملت کرنی ہوگی بلاول بھٹو نے ایکس پر بیان میں کہا عدالتی اصلاحات کے لیے سیول سوسائٹی میں بھی اتفاقے رائے ہیں مسعودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلمین نون کی طرف سے بھی پاکستان پی فلس پارٹی کی طرف سے بھی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی تو اس میں کافی اب ہماہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ مجاوزہ آئینی ترمیم پر ہماہنگی مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو گرین سگنل کہتے ہیں حکومت کا ابتدائی ایجنڈا ناقابل قبول تھا پہلے مسعودے میں جو چیزیں مسترد کی وہ واپس ہو چکی حکومتی مسعودے سے عطلیہ اور عوام کے حقوق تباہ ہو جاتے طویل مشاورت کے بعد ترمیم پر ہم آہنگی ہو گئی ہے اتفاق رائے کے قریب پہنچکے ہیں نواز شریف اور ولاول بھٹو سے ملاقاتے کروں گا اتفاق رائے کی کوشش ہے تاکہ آئینی ترمیم پر ہنگا مانا ہو مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کو چند روز کے لیے احتجات موقع کرنے کا مشورہ کہا پہلے بھی مظاہرے کے نتائج اچھے نہیں آئے مجاویسہ آئینی ترمیم پر پی جائے نے جے ہواے کے ساتھ ڈرافٹ شیئرنگ کے لیے وقت مانک لیا اے این پی کا ڈرافٹ خصوصی کمیٹی پر پیش صبح اینی آئینی عدالتوں کی قیام کی مقالفت ہائی کورٹ جارجز کی تکروری کے حد عمر چالیس سال کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی قیبر پختون خواہ کی نام سے لفظ قیبر ہٹانے کی تجویز دوران اشلاس ایمل ولی کا پی ٹی آئی پر تانس عمر ایوب کا ساخت رد عمل کہا آپ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے موزر قانون آسم نظیر دارہ نے کہا تمام مساویدے سیاسی جماعتوں نے پڑھ لیے ہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا آئندہ اشلاس سترہ اکتوبر کو طلب زیلی کمیٹی کو مساویدے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت وزیر داخلہ نے بیریشتر گوھر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں سے امتیازی سلوک ہوگا بیریشتر گوھر نے وزیر داخلہ محسین نکوی کو تحریری درخواست دی تھی محسین نکوی اور بیریشتر گوھر کے درمیان ٹیلی فانی گفتگو ہوئی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی تھی سوشل میڈیا پر نیجی کالیج میں مبینہ زیادتی کی خبروں پر احتجاز لاہور کے علاقے گل بک میں طالبات سڑکوں پر نکل آئیں تصادم میں چوبیس طلبہ اور چار پولیس اہلکار زخمی دی آئی جی اپریشنز کا کہنا ہے طالبہ سے بس سلوکی کی تصدیق نہیں ہو سکی زیر حراست گارڈ واقع سے انکاری ہے طالبات کا کہنا ہے واقع بیسمنٹ میں پیش آیا کیمرے توڑ کر ویڈیو ضائع کر دی گئی ڈیریکٹوریٹ کالیجز پنجاب نے کالیج کی ریجسٹریشن موطل کر دی وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کہتی ہیں پولیس کو اب تک کسی بچے کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی کسی کے پاس اس واقع کی مصدقہ اطلاعات ہیں تو ضرور شیئر کریں وزیر اعلیٰ مریم نواز ایک ایک لمحے کی ریپورٹ لے رہی ہیں گورنر پنجاب سلیم حیدر کنوٹے سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن کو انکوائری کا حکم کہا اس خنونے فیل میں ملوث ملزم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لاہر کالیج فور ویمن یونیورسٹی کی طالبات کا جیل روڈ پر احتجاج مساہرین کا کہنا ہے انیورسٹی انتظامیہ جنسی حراس کی اور زیادتی کی واقعات پر خاموش ہے طالبات کا کل پھر احتجاج کا اعلان انتظامیہ نے ایک روز کے لیے انیورسٹی بند کرنے کا نوڈفیکشن جاری کر دیا سپیکر پنجاب سپلی ملک احمد خان کہتے ہیں موئیس چانسلر لاہر کالیج فور ویمن یونیورسٹی نے میرے سام سے روتے ہوئے بتایا طالبات کو عراسانی کا سامنا ہے قاتل یونیورسٹی میں مرد عملے کو بھرتی کیا کیا پنجاب یونیورسٹی ہوسٹل میں خودکشی کرنے والی طالبہ کی لاش ورسہ کے حوالے والدین نے قانونی کاروائی سے انکار کر دیا سیالکوٹ کی رہائشی لڑکی نے گزشتہ روز ہوسٹل نمبر آٹھ میں خودکشی کی تھی سینڈ رواداری مارچ کی شرکہ پر پولیس تشدد کے خلاف ایکشن ایس ایچو عیدگاہ سمیت نو پولیس اہلکار موتل چھے لیڈی پولیس اہلکار بھی شامل ایس ایس بی سٹی کو موتل اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی کا حکم چودہ روز میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت حیدر آباد میں وکلہ برادری کا تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف احتجاج مزیرا لحسین مراد علی شاہ کی بھی واقعے پر معذرت کہا ایس ایو سیمیٹ کے باعث احتجاج موخر کرنے کی درخواست کی تھی اس کے باوجود ہمارے دوست آئے یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ایس ایو سمیٹ پر پیچھے کی احتجاج کی کال غیر سنجید کی ہے وزیر اطلاع تتاولہ تارڑ کہتے ہیں ایک طرف انا پرستی اور دوسرے طرف بب الوطنی ایس ایو سمیٹ سے پاکستان کا عالمی سطح پر تشخص بحال ہوا پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے پورامن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے ایس ایو سمیٹ پر حکومت سیاسی دکان چمکانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے مشیرت لات کے پی باریسٹر سیف کہتے ہیں پی ٹی آئی کی پورامن احتجاجی کال پر لیگی وزراکی چیخیں پھر شروع ہو گئیں حاجہ ساد رفیق کا حکومت کو پی ٹی آئی کی بانی سے ملاقات کرانے کا مشورہ کہا حکومت کو ملاقات کرا کے احتجاج کا عذر ختم کر دینا چاہیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر جھگڑا پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے کارکنان اور اداروں کو آمنے سامنے کرنا نہایت خطرناک کام ہے 26 ویں تربیم پر اتفاق کرائے کے لیے سیاسی رابطے بیوز پارٹی وافت کی سین ہاؤس میں ایم کیم وافت سے ملاقات آئینی تربیم پر اتفاق کرائے اور شفافی سے آگے پڑھنے پر اتفاق روابط جاری رکھنے کا بھی فیصلہ سینٹر شہری رحمان نے کہا ایم کیم سے سیر حاصل گفتگو ہوئی فاروق ستار پولے آئینی مساوتے پر ملاقاتیں جاری رہیں گی متحد ہونے کے دن احتجاج قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے ایک صوبے کی حکومت بار بار وفاق پر حملہ ور ہو رہی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں دوہزار چودہ کے دھرنے کے وقت بھی چینی صدر کا دورہ تھا پی ٹی آئی جان بوش کر احتجاج کے لیے ایسا دن منتخب کرتی ہے نوجوانوں کو تشدد پر آمادہ کرنا جرم ہے اگلے چیف جسٹس کی حلف برداری تک آئینی ترمیم مخخر کی جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم کا حکومت کو مشورہ کہا آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کرتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو بانی سے ملاقات کرنے دی جائے پی ٹی آئی کو اپنے احتجاج مخخر کرنا چاہیے ایسی ایو سمیت کے دوران اسلامباد میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی آئے وزارت داخلہ نے انگامان یقینی بنانے کے لیے چیف کمیشنر اور آئی جی کو خط لکھ دیا وزارت داخلہ نے خط اسلامباد ہائی کوڑ کے پانچ اکتوبر کے حکم نامے کی روشنی میں لکھا ایسی ایو کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا شنگائی تعاون تنظیم کے شرقہ قیامت کا خیر مقدم کہا ایسی ایو سمیٹ سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے گورنر سندھ کامرانٹ سوری کا کہنا ہے ایسی ایو اجلاس اقتصادی سیاسی اور عسکری شعبہ میں تعاون مزید مضبوط کرے گا دوست موالی کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور نئی راہیں کھلیں گی سادر مسلم لیکنون نواز شریف اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے بھارتی صحافی برکہ دت کی ملاقات برکہ دت نے کہا بھارتی وزیر خارج رکھت دورہ بھارت اور پاکستان میں دلچسپی سے دیکھا جائے گا مدھر نواز شریف سے مصحبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملاقات نواز شریف نے ڈاکٹر زاکر نائک کی دینی خدمات کو سرہا تمام سیاسی جماعتیں جرگے میں گئیں تو مسئلہ ہوا گوارنر کے پی فیصل کریم کھنڈی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا سردیوں سے پہلے برف بگلنی شاہ کیے ان کا قیام ہی ہم سب کا ایجنڈا ہے سابق وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے وفاقی وزیر چہدری سالک حسین کی ملاقات ملکی صورتحال اور باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال حمزہ شہباز نے چہدری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی سینئر سبائی وزیر شجیل انا میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس شجیل میمن نے کہا ریٹ لائن بی آٹی منصوبہ سندھ حکومت کے لیے ولین ترجی ہے ریٹ لائن بی آٹی منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے اینگم ٹیکس کوجوار جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ایف بی آٹھ نے تیس ستمبر کی آخری تاریخ میں چودہ دن کی توسی کی تھی اسرائیلی فوجی اٹھے پر حزباللہ کا ڈران حملہ چار سہونی فوجی حلاق ستر زخمی ساتھ کی حالت تشریف ناک اسرائیلی سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے بعد سب سے بڑا حملہ قرار دے دیا اسرائیلی دفاعی نظام حزباللہ کا ڈران حملہ روکنے میں ناکام امریکہ کا اسرائیل کو انٹی میزائل سسٹم تھاٹ دینے کا فیصلہ ایک سو پچاس سے دو سو کلومیٹر رینج کی میزائلے کو نشانہ بنائے گا ہماس کے القسام برکیٹ کا جنوبی غصہ میں اسرائیلی فوج پر حملہ دو سہونی ٹینکوں پر راکٹ داخت دیئے اسرائیلی فوجیوں کو حلاق اور سخمی کرنے کا دعویہ فرانسیسی صادر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فون اقرابطہ مشرق بستہ میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ اسرائیلی وزیراسم کا لبنان سے اہم پوش نکالنے کا مطالبہ پاکستان کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کا مشن آسٹریلیا نے تیرا رکنی ونڈے سکاٹ کا اعلان کر دیا پیٹ کومنز ٹیم کی قیادت کریں گے مچل مارش اور ٹریویس ہیڈ عدم دستیابی کے باعث شامل نہیں تین ونڈے بیٹس چار آٹھ اور دس نومبر کو کھیلے جائیں گے بابر آزم پاکستان کے بہترین بلے باز ہیں شاہین اور نسیم مکمل فٹ نہیں تھے ڈراؤپ نہیں آرام دینے کا فیصلہ کیا ایسسٹن کوچ ازر محمود کہتے ہیں پلیئرز کو آرام دینے کا یہ بہترین وقت ہے انگلنڈ کے بیس کی لاری آؤٹ کرنے کا پلان بنا لیا امید ہے پچ سپن دے گا اس لیے تین سپنر شامل کیے انگلیش کپتان بن سٹوکز کہتے ہیں پچ جیسی بھی ہو اسی پر کھیلنا ہے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میش کا ریزرٹ ضرور نکلے